راکس اب آپ کو کیا لگتا ہے جو نئی پارٹی سامنے آئیے ویسے تو ملک میں اتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ جماعت کیا نیا لے کر آئے گی اور اس کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے جب سیاسی جماعتیں بنتی ہیں تو اس وقت ان کے مستقبل کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا لگتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا پارٹی کی شکل کس طرح ہوگی جو ہے اب ہماری پارٹیاں بہت سی پارٹیاں جو خود بنی ہیں وہ جب بنی ہے تو بہت سوں نے نوٹس ہی نہیں لیا پی ٹی آئی جب بنی ہے اپریل نائنٹی سکس میں کس نے نوٹس لیا تھا یہ تو بہت بات کی بات ہے نا دوہزار گیارہ میں پھر سامنے اب اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پارٹی ہے اصل میں پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی پولٹکس جس انداز میں چل رہی ہے اس سے نالا ہیں کیونکہ پولٹکس ہماری اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کی موجودہ پارٹیوں میں اصلاح کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ایک مثال دیتا ہوں ہر پارٹی تینوں بڑی پارٹی انہیں بھوکتا ہے پی 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 کا بھی ایک دور تھا بھوکتا ہے انہوں نے پی ایم ایل این والوں نے بھی بھوکتا ہے ایک دفعہ زیادہ بھوکتا ہے آج کل پی ٹی آئی کا نمبر لگا ہوا ہے بھوکتنے میں لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ پارٹ ایک وقت میں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے بعد میں وہی غلط کام دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ہر پارٹی نے کام یہ کیا ہے پی 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 نے بھی یہ کام کیا ہے پی ایم ایل این آج کل کر رہی ہے کہ ابھی وہ بجلی کے بل کے بارے میں بیانات ان کے ملتے ہیں ہزار دو ہزار بی ان بیس اکیس میں جائیے نا آپ کو بجلی کے بارے میں بیانات ملتے ہیں اور اب سب کو سامپ سنگا ہوا ہے بجلی کے بل کے پی سب کے اتجاج ریکارڈ پہ ہے بجلی کے فلانی یہ ایک ہماری پارٹیوں کا ایک وطیرہ بن گیا ہے تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری پولٹکس اسی طرح چلتی رہے گی دوسرا یہ ہے کہ پولٹکس پہ کنٹرول ہے ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کا اس کے بارے میں بھی لوگ اب سوچ رہے ہیں تو یہ جو آئیڈیاز جو انہوں نے فلوٹ کیے ہیں آئیڈیاز تو درست ہیں آئیڈیاز تو صحیح ہیں اگر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے نظام سیاسی نظام کو کلیپس سے بچانا ہے تو جو موجودہ ڈگر ہے جو موجودہ انداز ہے جو موجودہ طریقہ ہے اس کو بدلنا پڑے گا موجودہ حالات یہی سوال ہوا نا کہ کیا آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں اس وقت ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی وہ کہیں اور مصروف ہے وہ گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں اس میں نظر نہیں آتے اس کے اندر اور ویسے بھی ایسے انٹیلیکچول ایفرٹ میں وہ نہیں ہوں گے وہاں پاور گیم ہے دیکھئے جب آپ اوپر جاتے ہیں انٹیلیکچولیزم نہیں ہے وہاں پہ اصول نہیں ہے آئین نہیں ہے قائدہ نہیں ہے پاور گیم ہے کہ میں پاور میں کس طرح رہ سکتا ہوں میں کس طرح کنٹرول کر سکتا ہوں میں سب ایک بات اس نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ آئین کو بھی ازبا کے دیکھ لیں نہیں دیکھنا یہ تو آئین کا تو حشر تو ہوا ہے نا دیکھے نا آئین کتن دھا وہ سسپینڈ ہوا ہے اور جنہوں نے سسپینڈ کیا ہے مشرف نے دو بار کیا زیا اولاک نے ایک دفعہ کیا اور انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑا ہے تو بات یہ ہے کہ آئین مسئلحل نہیں کرتا آئین اصولوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے آئین قائدے بناتا ہے آئین طریقے بتاتا ہے اگر میری نیت ہی نہیں آئین پر عمل کرنے کی تو آئین خود تو مسئلحل نہیں کرے گا لیکن انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کیا ہے کہ اشرافیہ کا قبضہ ہے اس وقت جو اقتدار پر عام لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے ڈاک سب کیا وجہ ہے کیوں موجودہ قیادت کارکنوں میں احتجاتی تحریک پیدا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے بسے آپ کی لوجک بہت انٹریسٹنگ ہے کہ حکومت نے پرمیشن کینسل کی ہے اور آپ ناکامی ناکامی کا الزام اس پہ لگ رہا ہے پارٹی پہ تو یہ عجیب لوجک ہے کہ پارٹی جلسہ نہیں کر سکی جلسہ وہ آسمان پہ کرے گی یا خلا میں کرے گی دیکھئے اول تو اگر کہی وہاں کوئی آپریشن ہو رہا تھا یا کوئی اور وجوہات تھی تو کیا پہلے انتظامیاں کو خبر نہیں تھی یا انتظامیاں کو کوئی اطلاع نہیں تھی کس قسم کی انتظامیاں ہے اسلام آباد کی اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو گیا ہو گیا رہا ہے کسی نے آگے کہا تو انہوں نے کر دیا یہ ایسا نہیں ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں دینی ان کو اجازت اور جو یہ اجازت نہ دینا فٹ کرتا ہے اس پولیٹیکل پیٹرن میں جو پاکستان میں موجود ہے اس وقت کہ ہم نہیں ان کو کسی قسم کا چانس دینا باقی رہا پارٹی کے اپنے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت وقت موضوع نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں سٹارٹ جلسہ یہ کر سکتے ہیں جلسہ ہوگا لوگ آ جائیں گے لیکن کوئی بڑا ایجیٹیشن اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بڑا ایجیٹیشن اس وقت نہیں ہو سکتا کیوں روکسو لیکن دیکھیں ایشیوز تو بہت بڑے ہیں دیکھیں میں بتا ہوں اس کی بات لمبی ہے اور اس میں کچھ سینسٹیف چیزیں آتی ہیں پھر آپ کاٹ دیں گے میری فکروں کو تو چھوڑ دیں ان باتوں کو مہنگائی تو ایک ایشیو ہے نا مہنگائی ایک ایشیو ہے لیکن کیا خیال ہے مہنگائی پہ حکومت پلٹی جائے گی دیکھیں جو ایجیٹیشن جو ہے حکومت کے خلاف کرنا اس وقت پرابلم پتا ہے کیا ہے پاکستان کی ایجیٹیشن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو سپورٹ حاصل ہے اس وقت ہمارا جو نظام جو ہے وہ بالکل اسی طرح خراب ہو رہا ہے جس طرح کاغذ کو یا کتاب کو دیمک لگ جائے نا تو کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے ہمارا نظام جو ہے اس وقت اندر سے اس طرح کھوکلا ہو گیا ہے کہ کہیں اگر کوئی دھکا لگا تو یہ سارا کا سارا زمین پر گر جائے گا اس بات کا خیال رکھئے لہٰذا اس وقت ایجیٹیشن کی ماحول نہیں ہے لیکن پارٹی کی اپنی مشکلات ہیں کیونکہ کتنے لوگوں کو وہ اریسٹ کرائیں گے دیکھیں نا اگر وہ آج جلسہ کرتے جھگڑا پیدا ہوتا فساد ہوتا پھر وہی انٹرپیٹیشن آپ کی طرح ہوتی کہ یہ فسادی لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ اتنے لوگ ان کے گرفتار ہیں اور اتنوں پہ کئی کئی مقدمے چل رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ مقدمے ایک ایک شخص پہ آج ایک لاہور میں مقدمے ہیں اور دس دوسرے شہروں میں ہوگا تو وہ انسانی کپیسٹی جو پاکستان میں جبر ہوا ہے وہ انسانی کپیسٹی کے برداشت کرنے سے زیادہ ہے کیا پکر ہے بھی یہ پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکتے